آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے پھر گناہ نہ کرنا کیا ٹاپک ہے پھر گناہ نہ کرنا میں چاہتا ہوں کہ آپ سب جو ساتھ بیٹھا ہے اس کی طرف دونوں ایسے آپ انگلیوں کریں گے کیسے آپ ایسے اور بتائیں اسے پھر گناہ نہ کرنا پھر آپ دوسرے کی طرف ٹرن کریں پھر کہیں پھر گناہ نہ کرنا اب اسمان کی طرف اپنے چیروں کو کریں گے اپنے ہاتھوں کو بھی ٹھائیں گے اور کہیں گے خداون میں پھر گناہ نہیں کروں گا آمین آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ جب بیماروں پر دعا کرتا ہوں اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پاسٹر نانو فضل دعا کرے اور جب میں دعا کرتا ہوں کہ یوں کو شوگر ہوتی ہے میں یہ کہتا ہوں سپیرٹ آف شوگر یہ سمسی کے نام میں تجھے حکم دیتا ہوں اس بدن کو چھوڑ اور جاتی رہے میں پچھلے دنوں ایک جوان پر دعا کر رہا تھا میں نے کہا سپیرٹ آف شوگر یہ سو کے نام میں اسے چھوڑ اور جاتی رہے اور وہ جوان ترپنے لگا اور میں دیکھ رہا تھا اور اس کو کبھی یہ اندازہ نہیں تھا پھر میں نے کہا کہ خدا ان چوبیس نے گناہ کیے ہیں تو اس کو معاف کر کیونکہ گناہ کی مزدوری جو ہے کیا ہے کیا ہے موت ہے آئیں ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے رومیوں میرے ساتھ آپ مل کر رومیوں اس کا چھے باب تیسیت یہ صفحہ نمبر ایک سو پنتالیس پر ہے رومن چپٹر سکس ورس ٹوئنٹی تری سب میرے ساتھ مل کر کہیں کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بکشش ہمارے خدا ان یسومسی میں ہمیشہ کی زندگی ہے میرے ساتھ آپ میں دیکھتا ہوں کہ بے شمار لوگ اس غرض سے آئے ہیں کہ آج رات میں جاؤں گا پاسٹران اور فضل دعا کرے گا تو میں کیا پاؤں گا شفاہ پاؤں گا میرے ساتھ آپ کلام فرماتا ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے موت ہے یعنی کہ گناہ ہم کرتے ہیں اور اس کا ویج اس کا جو عجر ہے گناہ جو کرتے ہیں اس کا عجر کیا ہے موت میرے جیسے جتنے بھی گناہ ہیں ہم کرتے ہیں اور پھر گناہ کیا کرتا ہے گناہ انسان کو سپیچلی طور پر ڈیمیج کرتا ہے اگر ہم دیکھیں تو کلام میں لکھا ہے خدا گناہ غاروں سے کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے پیار کرتا ہے لیکن گناہ سے پیار نہیں کرتا خدا کس سے پیار کرتا ہے گناہ غار سے خدا کس سے پیار کرتا ہے سب کہیں گناہ غار سے خدا آپ کے گناہ سے پیار نہیں کرتا اسی لئے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے میرے عزیزو موت کون چاہتا ہے کہ اس کی موت ہو کوئی ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ وہ مر جائے اس کی موت ہو جائے بلکہ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کی لمبی عمر ہو وہ بچوں کے بچے دیکھے کوئی شخص مرنا نہیں چاہتا ہر شخص چاہتا ہے اس کی عمر کی درازی ہو اپنے بچوں کے بچے دیکھے کہ ایسا نہیں ہے اور ابھی میں بیمار دیکھ رہا تھا جب بیمار ہوتے ہیں تو جلدی دلدی سے آگے بھاگتے ہیں پاسٹر صاحب دعا کریں پاسٹر صاحب دعا کریں تاکہ میں کیا پاؤں شفا پاؤں آج رات میں آپ کو یہ راز کی بات بتانا چاہتا ہوں شفا اسی وقت آپ کو مل جائے گی جب گناہ آپ کی زندگی سے ارموف ہو جائے گا جب گناہ آپ کی زندگی سے مٹ جائے گا لیکن گناہ کیسے مٹ سکتا ہے میرے عزیزو کلام کہتا ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے موت ہے ہم مزدوری کرتے ہیں تو اس کا عجر کیا بعد میں ملتا ہے کیا ملتا ہے پیسے ملتے ہیں نا کس لیے کام کرتے ہیں آفس میں کام کرتے ہیں آپ جوب کرتے ہیں کیوں جوب کرتے ہیں کہ آپ کو پیسے ملیں اسی طرح یہ جو گناہ ہے اس سے کوئی نفع کی چیز نہیں مل سکتی کلام لکھا ہے خدا نے کہا کہ میں تیرے سامنے میں نے زندگی کو بھی رکھ دیا ہے اور موت کو بھی اب چننا کس کا کام ہے پاسٹرانور فضل کا کام یا آپ کا کام کن کا کام ہے ہمارا کام ہے کہ ہم زندگی کو چنیں یا موت کو چنیں کیا خدا چاہتا ہے کہ ہم مر جائیں کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم مر جائیں کیا خدا چاہتا ہے کہ مر جائیں یا آپ کا والد ہے وہ یہ چاہے کہ میرے بچے جو ہیں مر جائیں کوئی بچ چاہتا ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو اس کے بچے مر جائیں اس کے بچے کوئی اور آفس سے مر جائیں کوئی نہیں چاہتا سیم اسی طرح کلام کہتا ہے کہ جتنوں نے گناہ کیا وہ کیا ہوئے خدا کے جلال سے کیا ہوئے محروم ہو گئے خدا کی پریزنس خدا کا مسہ ان کی زندگیوں سے رموف ہو گیا میرے جیسے جب آتا ہے ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر کہ آپ بدرویں ابھی میں دیکھ رہا تھا بے شمار یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں جن کے اندر بدرویں تھیں جن کے اندر ہیپا ٹائٹس اور ترہ ترہ کی سپیرٹس ہیں یہ ساری کیا ہیں سپیرٹس ہیں لیکن خدا سپیرٹس کو کیا کرتا ہے کون کیا نکالتا ہے کون نکالتا ہے یہ سمسی کیا انمر فضل کے نام سے سپیرٹ نکلتی ہے لیکن ایک نام جس کو میں جانتا ہوں جو 24 آور میری زبان پر رہتا ہے وہ انمر فضل سے بھی بڑا میرا یہ سمسی ہے جس کے نام سے بدرویں بھاگتی ہیں اندے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے ہیں اور میری زیزو کمزور زور پاتے ہیں آج رات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پھر گناہ نہ کرنا اگر آج تک آپ نے گناہ کیے ہیں تو میری زیزو کلام کہتا ہے بار بار گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو میں کیا کروں گا کیا کروں گا پتہ ہے آپ کو کیا کروں گا چیر ڈالوں گا بار بار گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو میں کیا کروں گا چیر ڈالوں گا میری زیزو یہ پھر ہم پاسٹروں کے پاس آ کر ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جا کر ہوتے ہیں آج رات جتنے بھی اس وقت اس گراؤن میں ہیں آپ آئیزک ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی میری بہین اگر آپ شفا پانا چاہتے ہیں اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننا چاہتے ہیں تو پھر گناہ نہ کریں پھر گناہ نہ کرنا میری زیزو آئیں ہم خدا کے کلام میں سے ایک سٹوری دیکھیں گے ایسے شخص کی جو 38 برد سے کیا تھا بیمار تھا آئیں خدا کے کلام میں سے میری ساتھ یونہ اس کا پانچ باپ اس کی پہلی آیس سے میں پڑھوں گا ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسو یریشلم کو گیا یریشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس کیا تھا ایک حوز جو جو عبرانی میں بیعت حسدہ کلاتا ہے اس کے پانچ برامدے ان میں بہت سارے بیمار بیمار کون سے سب کہیں اندھے لنگڑے اور پس مردہ لوگ پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے کیکہ وقت پر خداون کا فریستہ حوز پر اتر کا پانی ہلایا کرتا تھا پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو وہاں ایک شکش کتنے شکش وہاں ایک شکش تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا اس کو یسو نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدد سے اس حالت میں ہے اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے اس بیمار نے اسے جواب دیا اے خداون میرے پاس کوئی آدمی نہیں جب پانی ہلایا جائے تو مجھے ہاؤز میں اتار دے بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے یسو نے اسے کہا اٹھ اور اپنی چار پائی اٹھا کر چل پھر وہ شکش پوراں تندرست ہو گیا اور اپنی چار پائی اٹھا کر چلنے پھر لگا میرے زیزوں گیارمیات میں ہم پڑھتے ہیں میرے ساتھ سارے مل کر گیارمیات پڑھیں گے اس نے انہیں جواب دیا جس نے مجھے تندرست کیا ہے اسی نے مجھے فرمایا اپنی چار پائی اٹھا کر چل پھر انہوں نے اس سے پوچھا وہ کون شخص ہے جس نے تجھ سے کہا چار پائی اٹھا کر چل پھر لیکن جو شفاپ آ گیا تھا وہ نہ جانتا تھا کہ کون ہے کیونکہ بھیڑ کے سباب سے یسو وہاں سے ٹل گیا تھا ان باتوں کے بعد یسو کو ہیکل میں ملا اس نے اس سے کہا دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے پھر گناہ نہ کرنا ایسا نہ ہو تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے خدا ہم کے کلام کے پڑے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو سب کہیں آمین میرے جیسو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں نے بڑے پاسٹرز کو اس سٹوری کے بارے میں بیان کرتے سنا کہ ایک شخص ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سمسی کے بارے میں پہلے نمبر پہ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ سمسی تب یرشلم کو گیا تو اس نے کیا کام کیا اس نے یرشلم میں داخل ہوتے ہی یہ کہا کہ کونسا اچھا ریسٹوڈانٹ ہے کہ میں وہاں جاؤں جا کر کھانا کھاؤں پھر ہم دیکھتے ہیں یا اس نے یہ کہا کہ چلو میں یرشلم میں عید منانے کے لیے آ رہا ہوں جا رہا ہوں تو میرے جیسو میں کیا کروں کہ میں جا کر وہاں کی بیلڈنگ دیکھوں کہ بیلڈنگ کتری خوبصورت ہے میرے جیسو یہ سمسی نے ہر کس بیلڈنگ کا انتخاب نہیں کیا یہ سمسی نے کسی اچھے ریسٹوڈانٹ کا انتخاب نہیں کیا یہ سمسی نے کسی ریسٹے دار کے گھر کا انتخاب نہیں کیا یہ سمسی نے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں پر یہ سمسی جانتا تھا کہ یرشلم میں ایک جگہ ہے جس کا نام بیعتے کیا ہے بیعتے ہسدہ بیعتے ہسدہ کا مطلب کیا ہے فضل کا گھر میرے زیزو یہ سمسی جانتا تھا کہ یرشلم کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جس کے اندر فضل کا گھر ہے فضل کا ڈیرہ ہے جس ڈیرے کے اندر بیمار لنگڑے پس مردہ اندے اور ترہ ترہ کی بیماریوں سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں یہ سمسی نے میرے زیزو اس جگہ کا انتخاب کیا اس جگہ کا چنا جہاں پر لنگڑے تھے اندے تھے پس مردہ تھے میرے زیزو اندہ کسی کے سہارے کے بغیر نہیں چل سکتا اندے کو کس کی ضرورت ہوتی ہے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے لنگڑا خود جو چل نہیں سکتا لنگڑے کو بھی کسی نہ کسی کی کیا ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے ابھی لنگڑوں کو کس طرح کس طرح اٹھا کر لاتے ہیں لوگ ہاتھوں کے ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں پس مردہ کون سے جو مرنے کے قریب ہوں میرے زیزو یسو مسی نے اس جگہ کا انتخاب کیا آج رات بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج رات بھی یسو مسی نے پاسٹر انور فضل میرا نام تو فضل ہے انور فضل ہے لیکن میرے زیزو آج رات میرے یسو مسی نے کسی چرچ کا انتخاب نہیں کیا اس نے سیالکوٹ کی سٹی آئی گراؤنڈ کا میرے زیزو آپ کے لئے انتخاب کیا ہے آپ کو اس جگہ پر بلایا ہے وہ آج رات انور فضل سے ملنے نہیں آپ سے ملنے آیا ہے تاکہ آپ میرے زیزو وہ یہ سمسی میں دیکھتا ہوں کہ اس نے پہلے نمبر انتخاب سوچ سمجھ کر کیا کہ یہ جگہ ٹھیک ہے اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب گیا اور بھی بیمار ہوں گے لیکن کتنے شخصوں کا انتخاب کیا کسی کا کس کا ایک شخص کا یسو کی نگاہ میں ایک شخص کی قیمت بہت زیادہ ہے وہ یہ سمسی اس کو 38 برس سے دیکھ رہا تھا کیونکہ کلام میں لکھا ہے میں ترے مانگنے سے پہلے ہی کیا کرتا ہوں میں ترے مانگنے سے پہلے ہی تجھے کیا کرتا ہوں جانتا ہوں تجھے کس چیز کی ضرورت وہ جانتا تھا کہ وہ 38 برس کا بیمار کہاں بیٹھا ہوا تھا کہاں بیٹھا ہوا تھا ہاؤز کے کنارے شاید اس نے اپنی ٹانگیں بھی کسی نہ کسی طرح سے ہوج کے پاس لے آیا ہو اور اس تنی 38 برس اگر 38 برس کوئی بیمار رہے تو اس کی حالت کیسی ہو جاتی ہے بیڈ پر پڑے کیسی ہو جاتی ہے شاید اس کو نیچے بیڈ سول ہو گئے ہو اور میرے جیزو اس کو نیچے سے سکا تھا لیکن یسو مسی اس شخص کے پاس پہنچا اور یسو نے اسے پوچھا کہ کیا تو تندر سونا چاہتا ہے تو اس نے کیا کہا اس نے کہا ہاں لیکن میرے پاس کوئی شخص نہیں ہے جو مجھے پہلے پانی کے اندر کیا کرے پانی کے اندر اتار دیں میرے پاس ایسا شخص ہی نہیں ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جو شخص میرے پاس کر رہا ہے جو شخص میرے سامنے باتیں کر رہا ہے وہ ہی تو مالک ہے مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اندر کی آنکھوں کو کھولنے والا ہے لگڑوں کو چلانے والا ہے آج رات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میری بہینوں میرے بھائیوں میری بیٹیوں میرے بیٹو میرے دوستوں میرے عزیزوں آج رات انور فضل کی طرف نہ دیکھیں اپنی نگاہیں اس زندہ خدا کی طرف لگائیں جو زمین آسمان کا مالک پیدا کرنے والا ہے وہ میری اور آپ کی ضرورت کو جانتا ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ آج رات آپ کے پاس آیا ہے کہ اے میری بیٹی اے میرے بیٹے اے میرے میرے عزیز تجھے کس چیز کی ضرورت ہے آج رات اگر آپ کو شفا کی ضرورت ہے تو انور فضل کی طرف نہ دیکھے وہ شخص پانی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کوئی شخص آئے میری مدد کرے آپ بھی کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی شخص مجھے پاسٹر انور فضل کے پاس لے جائے بھی شمار گوئیاں سنی انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو ویل چیر پر بٹھا کر میں اپنی بیوی کو ویل چیر پر بٹھا کر پاسٹر انور فضل کے پاس لہور لے گیا اور لہور جب لے کر گیا پاسٹر انور فضل نے دعا کی ابھی میں گوئی سن رہا تھا مقصد کیا ہے کہ خدا کا خادم دو چند عزت کے لائق ہے لیکن سب سے بڑی عزت کے لائق میرا یسو مسی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ پاسٹر انور فضل کے پیچھے نہ دوڑیں آپ اس کے پیچھے دوڑیں جس کے پیچھے انور فضل دوڑتا ہے وہ میرا باپ ہے اس کا نام یسو مسی ہے I love you jesus میرے یسو کے لئے زور دار تالی اب جائیں I love ساتھ والے کو بتائیں I love you jesus پوچھیں ساتھ والے کو کیا تو یسو سے پیار کرتا ہے آگے آگے والا کہے یس یس کتنے یس والے ہاتھ دکھائیں jesus love you اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسی کو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس تو کوئی ایسا شکش نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی کوئی ایسا شکش نہ ہو جو آپ کو انور فضل کے پاس لا سکے لیکن ایک شکش ہے جو بھی میں نے آپ بتایا تھا یسو نے کہا میں جاتا ہوں تمہیں دوسرا مددگار دیئے جاتا ہوں جو اب سے اب تک تمہارے کیا کیا رہے گا ساتھ رہے گا انور فضل نہیں رول قدس سب کہیں رول قدس سب ہاتھ اٹھا کر گئیں ہولی سپرٹ کون ساتھ رہے گا ہولی سپرٹ ہولی سپرٹ کون ہے آپ کو بتائیں یسو مر کر جی اٹھا ہے اس کی سلیب بابا جی سلیب اٹھا کر دکھائے اس کی سلیب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سلیب خالی ہے وہ سلیب پر نہیں ہے وہ مر کر جی اٹھا ہے اور جو زندہ ہے وہ میشہ زندوں کی کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں مدد کرتے ہیں اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں تمہیں دوسرا مدد گار دیئے جاتا ہوں جو اب سے اب تک تمہارے آپ کو کسی نے چھوا تھا کس نے چھوا تھا انور فضل کے ہاتھ نے نہیں یہی ہاتھ آپ آج ساتھ لے کر دائیں یہ سمسی کا ہاتھ جو آپ کی لنگڑی ٹانگوں کو چلا سکتا ہے آپ مردہ ہیں میرے جو مرنے کے قریب ہیں ڈاکٹر نے آپ کو جواب دے دیا اور ترہ ترہ کی بیماری ہیں آج رات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ سمسی نے اس سے کہا کیا تو تندر سو نا سمسی میرے سمسی شخص ہے جو اندوں کی آنکھوں کو کھولتا ہے لنگڑوں کو چلاتا ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے بیماروں کو اچھا کرتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا لوگوں کو وارث بناتا ہے اس کا نام کیا ہے یہ سمسی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا کیا چاہتا ہے آپ کا باپ ہو اور یہ کہ بچے مر جائیں بیماری میں مر جائیں کیا باپ کوشش نہیں کرتا اس کو بچانے کی کتنے ڈاکٹرز کے پاس لے کر جاتا ہے اور کیا کچھ بیچ نہ پڑے بچوں کے لیے لوگ اپنے گھر بیچ کا ڈاکٹروں پر لگا دیتے ہیں اور اس شخص کو ہم دیکھتے 38 برس 38 برس ایک زندگی کا حصہ ہے 38 سال کتنوں کی عمر 38 سال ہے 38 برس والے ہاتھ اٹھائیں 38 برس آپ کھڑے ہوں 38 برس والے خدا آپ کو برکت دے 38 برس دے میری عمر کو دراز کر آمین میری دعا ہے کہ یہ 38 برس کا ایک عرصہ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ 38 برس کا بیمار اس کا جسم کیسا ہوگا اب بھائی آپ کا نام کیا ہے زرہ سامنے آئے جلدی سے آپ کی 38 برس ہے نا زرہ سامنے آئے آپ کا نام کیا تاریخ تاریخ بھائی آپ کیا کرتے ہیں میں کار پینٹر ہوں کار پینٹر ہے بڑے خوبصورت آپ کار پینٹر گوڈ بلیس خدا ہمد آپ برکت دے یہ 38 برس کے ہیں اور کتنا آپ کا بیٹ ہے ہنڈرڈ ہنڈرڈ میں سوچتا ہوں کہ جو 38 برس کا بیمار ہوگا آپ کے خیال میں 38 برس کا بیمار بیٹھا بیٹھا کتنا کس کا وزن ہوگیا ہوگا 20-25 کلو 20-25 کلو اتنا کمزور ہوگیا ہوگا بلکل آپ نے ٹھیک کہا تینک یو برادر گوڈ بلیس ان کے لئے زور دار تالی اب دیکھیں کہ ایک شخص طاقت بار جیتا ہے زور آور ہے 38 برس کا ہے اور کتنا اس کے اندر ویٹ ہے سو کلو اور وہ شخص جو ہل بھی نہیں سکتا اور کس پر بیٹھا ہوا ہیں چار پائی پر اور ہم دیکھتے ہیں کہ حوز پاس ہی ہے لیکن وہاں پر کون آ کر حوز کو ہلاتا ہے کون سمسی نے اس شخص کو پاس جا کر اس کو دیکھا ہوگا کتنے پیار سے بڑے پیار سے یہاں میں دیکھ رہا ہوں بڑے پیارے پیارے لوگ بیٹھے ہیں بیمار ہیں میری دعا ہے خدا آپ کو بھائی آپ کے بیٹے کو بھی خدا شفا دے آپ میری بہین آپ کو بھی خدا شفا دے اور اسی طرح جتنے بھی اور بیٹھے ہیں یسو مسی نے پڑے پیار سے اس کی طرف دیکھا اور یسو کو اس پر کیا آیا ترس آیا یسو نے جب اس کو پیار سے دیکھا تو وہ طرز سے پھر گیا اور آج رات بھی یسو مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے اس کی آنکھیں ایک ایک شخص پر ہیں ایک ایک بھائی پر ایک ایک پھین پر ایک ایک دل پر اس کی نگاہ ہے کہ میرے بیٹے کو آج رات کیا ضرورت ہے میری بیٹی کو کیا ضرورت ہے میرے بھائی کو کیا ضرورت ہے میرے عزیزو یہ سمسی جانتا ہے یہ سنے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا اٹھ اور کیا کر اٹھ اور اپنی چار پائی اٹھا اور چل پھر تو وہ کیا ہوا اٹھ گیا اب 38 برس کا بیمار سوچ یہ کہ جو ہل بھی نہیں سکتا حوز تک پہنچ بھی نہیں سکتا یہ سمسی کے نام کے وسیلہ سے اس نے کہا اٹھ اس کے اندر کیا آگئی طاقت اور اس نے کیا کیا اب بیٹھا ہوا تھا تو کیا ہوا اٹھ کھڑا ہوا میرے عزیزو وہ اپنی چار پائی کو اٹھا کر چلنے پھرنے لگا آج رات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج رات آپ کو بھی میں یہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرا یسو مجزاد کا خدا ہے زندہ خدا ہے وہ آپ کی ساری ضرورتوں کو جانتا ہے آپ کے پاس جوب نہیں وہ جانتا ہے گھر نہیں وہ جانتا ہے بچے نہیں ہیں وہ جانتا ہے آپ کے پاس میرے جیزو آپ کسی پرابلم میں یسو جانتا ہے لیکن آج رات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں یسو مسی نے جب اس کو شفا دی پھر اس کے بعد وہ چلا گیا اور فوراں کہاں پہنچ گیا خدا کی حیکل میں پریزنس آف گارڈ میں چلا گیا اور یسو مسی کو بھی پتا تھا کہ میرا پتر گیا ہے اور یہ سمسی بھی حیکل کے اندر اسے ملے اور یہ سمسی نے اس سے کیا کہا اس نے کہا اب تو تندرست ہو گیا ہے اب تو گناہ نہ کرنا اب تو کیا ہو گیا ہے تندرست ہو گیا اب تجھے شفا مل گئی ہے اب تو کیا کرنا گناہ نہ کرنا اس کی ملاقات کہاں ہوئی حیکل کے اندر اس کا مطلب اس نے سب سے پہلے چناؤ کس کا کیا حیکل کا آج رات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ بھی خدا گر آپ کو شفا دے آپ سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کریں اور پھر اس چرچ کا انتخاب کریں جو بھی آپ کے علاقے میں ہے آپ وہاں پر جائیں پاسٹر کو جا کر ملیں اور اس سے کیا کریں اور افاقت رکھیں تاکہ پھر آپ گناہ کے اندر نہ چلے جائیں کلام میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے اور گناہ یسو نے کیا کہا کہ پھر تو گناہ نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ پہلے سے بھی تجھ پر زیادہ آفت آئے ایسی ہوتا ہے نا لیکن لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے میرے پاس آتے ہیں دعا کراتے ہیں شفاہ ہو گئی پھر کہیں نے پچھ لو انکیسہ نو ضرورتیں جان دی ایسی ہوتا ہے نا جب کوئی بیمار پڑتا ہے پوچھیں مینو کی ضرورت دعا دی میرا سے آل کھوٹ چھتے اپنا بیزنس میری تے اپنی فیکٹری ہے پادری کی ضرورت ہے مینو پادری تے دیا مانگ دے رہندے نا دا کام کی ہے میں دماغ خراب میرا مینہ کو جا جا جد فیکٹری نہیں دی فیکٹری بھی جان دی رہند تے کار آرہے بھی بمار پھر کہا ان کے اوہ یار کوئی اچھا جا مینو پاسٹر لا بجائے کوئی اچھا جا خدا دا خادم لا بجائے پھر پادری دا روخ میرے جیسو خدا نہیں چاہتا کہ ہم غربت کے اندر رہے خدا نہیں چاہتا ہم بیماری کے اندر رہے خدا نہیں چاہتا ہم بدروں کے اندر فسے رہے کیا جہاں یہ سمسی یوگا بدروں میں رہ سکتی ہے اس نے کہا تم خدا کا کیا ہو کیا ہو تم خدا کا مقدس مقدس کہاں پر ہے اے مقدس تو اڈا بدنے کہ چرچ بلڈنگ کے اندر خدا نہیں رہتا خدا انسان کے کہاں رہتا ہے دل میں رہتا ہے اگر دل میں گناہ ہوگا بدی ہوگی تو پھر کون رہے گا یسو کیا خدا پاک جگہ پر رہتا ہے یا پاک جگہ پر کس جگہ پر پیچھے والے مجھے بتائیں کون سی جگہ پر خدا رہتا ہے پاک جگہ پر اور کہیں میرے دل میں گناہ چھاڑ دے ہوگے بماری آپ پہ ہی چھاڑ جائے گی بدرو آپ پہ ہی نکل جائے گی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور سٹوری شورٹ میں کروں گا ایک اور سٹوری ایک عورت کی جو این گناہ میں کیا ہوئی تھی یونا اٹ پاپ گیار آیت یسو نے اسے کہا جا پھر گناہ نہ کرنا میرے اس کو کیا کرنا چاہتے تھے سنسار کرنا چاہتے تھے اسی کی کار میں ہی محوکہ لبے صحیح کسیدہ اسی کہ انہوں چھڑنا نہیں ہوں اسی بٹیاں دیں آلتے نہیں اپنی زبان ہی بٹا بنا لے ایسی ہوتا ہے کہ نہیں کلام لکھا اچھا مالک اچھے خزانے سے کونسی چیزیں نکالتا اچھی اور برا کیا نکالے گا ہم کیا کرتے ہیں موقع مل جائے ہم بھی کسی کو چھوڑتے نہیں کہ ہم دوسروں کو کریٹی سائز کرنے کی بجائے دوسروں کو کس کی آنکھ سے دیکھے کس کی آنکھ سے یسو کی آنکھ سے اور یسو نے اس عورت کو کیا کہا اس نے کہا کہ جا پھر گناہ نہ کرنا کلام لکھا ہے کہ وہ نیچے بیٹھ کر کیا لکھنے لگا اس نے کہا وہ پتھر مارے جس نے گناہ نہیں کیا اور پھر کلام لکھا ہے وہ نیچے جھک کر لکھنے لگا اور جب لکھنے لگا اور پھر چند منٹوں کے بعد باری باری سب چلے گئے پھر وہ اس نے اس عورت کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ جا بیٹی تو پھر گناہ نہ کرنا اور میرے عزیزو آج رات ہمیں بھی یسو کی آگ سے دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے کیا آپ چاہتے توبہ کرنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ کی مزدوری جو ہے موت ہے گناہ کی وجہ سے خدا کیا ہو جاتا ہے نراز ہو جاتا ہے کلام میں لکھا ہے خدا کے روح کو رجیدہ نہ کرو اگر آپ سے خدا کا روح رجیدہ ہے تو میں آج رات آپ کو کہ خدا میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں کلام میں لکھا ہے جو اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اس پر خدا کی کیا ہوگی کیا ہوگی سب کہیں رحمت کیا ہوگی خدا کی رحمت اور جو گناہ کو کیا کرتا ہے ترق کر دیتا ہے اس پر کیا ہوگی رحمت ہوگی تھی تھیڑا نال ہی بننے ہی پھر ہے نال گناہ ہی بننے آئے کہ نال یسو انہوں ہی کوشش کار دے رکھ رہے گی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہتے ہیں ایک میان میں دو تلواری نہیں رہ سکتی ایک رو دی تلوار ایک بدی دی آپ کونسی بندے پھر رہے آج آپ نے سوچنا ہے یسو نے کہا جا پھر گناہ نہ کرنا پھر گناہ نہ کرنا آج رات میرا ٹاپی کیا تھا پھر گناہ نہ کرنا تو آئیں اپنے سروں کو جکائیں آج رات سب اپنے سروں کو جکائیں چند منٹوں کے لیے میں آپ کو موقع دوں گا کہ آپ سوچنا شروع کریں کہ میں نے کونسا گناہ کیا ہے خدا مجھ سے رجیدہ ہوا ہے اگر آپ کینسر کے پیشنٹ ہیں ٹی بی کے پیشنٹ ہیں آپ ہیپرٹائٹس ہے شوگر ہے اور ترہ ترہ کی بیماری ہیں خدا کے آگے کہیں کہ خدا ان دیکھ تیری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اگر میں نے تجھے تیرے روح کو رجیدہ کیا ہے میں انور فضل سے نہیں تو اس سے معافی مانتا ہوں اگر آپ آج توبہ کرنا چاہتے ہیں مسیح کو دل دینا چاہتے ہیں میرے بھائی میری بہن آپ اپنا ہاتھ دکھائیں میں آپ کے لئے دعا کروں گا تاکہ خدا آپ کو معاف کرے اور بحال کرے آپ پر خدا کا رول کو دستہر جائے آپ کی دعائیں جو رکی ہوئی ہیں وہ بحال ہو جائیں برکتیں جو رکی ہوئی ہیں بحال ہو جائیں یسو نے کہا کہ جا پھر گناہ نہ کرنا میرے بھائی میری بہن جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں اپنی جگہ پر کھڑے ہوں سب سے بڑا موجزہ یہ ہے کہ جب ایک گناہ گار توبہ کرتا ہے تو لاکھوں فرشتے اسمان پر خوشی مناتے ہیں آپ اقرار کریں خدا کیا گئے کہیں خدا باپ میں تیرے پاس آتا ہوں میں نے تیرے کلام کو سنا ہے اور میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہ کو ترک کرتا ہوں تو مجھے معاف کر میں نے تیرے روح کو ارجیدہ کیا ہے آج کے بعد تو مجھے اپنا بیٹا بنا لیں تاکہ اندہ کی زندگی پورے طور پر میں تیرے ساتھ گزار ہوں تو میرا خدا ہو اور میں تیرا بیٹا ہوں اور میں آج رات اعلان کرتی ہوں کرتا ہوں کہ میں ہاتھ اٹھا کر پورے طور پر اپنی نہیں بلکہ تیری مرضی کو پورا کروں گا تو مجھے قبول کر اور جیسا تو چاہتا ہے ویسا استعمال کر مسیح کے نام میں آبین آپ مبارک ہیں اور آپ کے گناہ ماف ہوئے خدا ہند آپ کو برکت دے پاک روح کے لیے زوردار تعلیم جائیں سارا جلال دونوں ہاتھ اٹھا کر فلی طور پر کہیں کہ خدا ہند میں تری شکر گزاری کرتا ہوں تُنہیں میری دعا کو سن لیا ہے تُنہیں مجھے ماف کیا ہے میرا دل تری شکر گزاری سے بڑا ہے تینکی جیسوس تینکی جیسوس